اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والاہلہی وصحابہی اجمعین اما بعد آپ سارے ننھے منھے اور بڑے ویورز کا میں استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام colors of islam colors of islam ہم آج شروع کرتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے سامنے globe ہے اور ایک torch ہے کیا چیز کے لیے ہے یہ یہاں globe کیا چیز کے لیے ہے torch کیا چیز کے لیے ہے یہ یہ globe ہے area دیکھنے کے لیے yes torch کیوں تاکہ دھان سے دکھائی دے دھان سے دکھنے کے لیے یہ torch ہے نا یہ actually sun کے لیے ہے اور آج ہم اپنے عبادت کے سیکشن میں سٹارٹ کر رہے ہیں ٹائمز آف صلاح نماز کے وقت آپ میں سے کون بتائے گا نماز دن میں کتنی بار فرض ہے پائیف ٹائمز اڈے کس نے فرض کیا اللہ تعالیٰ نے کس کے لئے فرض کیا ہم سب کے لئے کہ پانچ ٹائمز دن میں پانچ بار نماز پڑھنا فرض ہے اچھے یہ بتاؤ اگر کسی کو ہیلڈی اور سٹرانگ بنا ہے تو دن میں کم سے کم کتنی ٹائمز کھانا کھانا چاہیے مینمم کتنی ٹائمز کھانا کھانے دن میں پانچ ٹائمز کھانا کھانے مینمم کتنی بار کون سے تری بیک فرسٹ لانچ ڈینر بیک فرسٹ لانچ اور دینر اگر کوئی دن میں صرف ایک ہی بار کھانا کھائے صرف ایک ہی بار فل دے ہنگری 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 اب سے دن میں ایک بار کھانا ملے تو وہ سٹرانگ بن سکتا ہے بن سکتا ہے سٹرانگ پورسن بن سکتا ہے ویک ہو جائے گا اور اگر فور فائر ڈیز میں ایک بار کھانا دے تو ویک ہو جائے ویک ہو کے کیسا ہو سکتا ہے کہ بیمار پڑ جائے رمضان میں تو صبح سہری کرتے ہیں رات کو افتار تو وہ بھی ٹو ٹائمز تا ہے رات کو لوگ فر سے ڈینر کھاتے کھانا کھاتے اچھے سے دیکھو کیسا ہے اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑے گا فائر ٹائمز اے دے تو وہ سٹرانگ نہیں بن سکتا وہ ویک 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 ہو کر فائنلی اس کا ایمان مر جائے گا ہو سکتا ہے تو فائر ٹائمز اے دے نماز پڑھنا کمپل سکتا ہے اگر نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا گناہ ہوگا اب آپ بوئیز ماشاءاللہ آپ بچے جو ہے سیون یورز کے تو ہو گئے ہیں سیون یورز کے ہوتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کمانڈ کرو تو سیون یورز کے ہوتے ہیں تو حکم دون کو نماز پڑھنے ہیں ٹین یورز کے ہو جائے اور پھر بھی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو پنش کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور جب مچورٹی کی ایج بلوگت پہ پہنچ جاتے ہیں ایج آف مچورٹی پہلے قیامت کے دن کونسی چیز کا حساب ہوگا نماز تو چلو ابھی ہم لوگ دیکھیں گے ٹائمز آف سالہ دن میں کبھی نماز پڑھنی ہے اگر کوئی دن کے تین ٹائم کے کھانے ایک ساتھ میں کھانا کھا لیں بریکفرس بھی لنج بھی ڈنر بھی سب ساتھ میں کھا لیں تو پھر وامٹ ہو جائے گی تھوڑے دیر بعد وامٹ ہوئے گی اور پھر دن میں باقی ٹائم تو بھکا رہنا پڑے گا تو ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالی نے پانچ ٹائم نماز رکھی ہے وہی ٹائم پہ نماز پڑھنا چاہیے اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا اِنَّ السَّوَلَاتَ قَعَنَتْ عَلَى الْمُومِنِينَ کِتَابَ مَوْقُوتَ یقیناً شورلی نماز مومنوں پر اس کے ٹائم پہ فکس کی گئی ہے اس کا ٹائم ہے نا تب ہی نماز پڑھنی چاہی ہے اس کا ٹائم ہے اچھا جان بوجھ کے وہ ٹائم چھوڑتے ہیں نا تو یہ کیا ہے وہ ٹائم گیا وہ ایک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اب وہ شخص دیکھ رہے کہ ازام آری ہے پھر بھی نماز نہیں پڑھنے ہاں نماز پڑھنی چاہیے کام آ گیا تو کام کو کیا کریں گے صحیح پر دیں گے نماز ٹائم پہ پڑھیں گے تو اللہ کام میں بھی مدد کرے گا وہ کام میں اللہ تعالی مدد کرے گا اور کیا ہوتا ہے کہ کوئی ادھر سویا رہ گیا کوئی سلیپنگ ہے سلیپنگ ہے اور پھر آنکھ کھلی نماز کا ٹائم چلے گیا تو پھر کب نماز پڑھنی چاہیے جیسے اٹھے ویسے نماز پڑھو سوالی عزتو ایکستہ جب اٹھے ویسے نماز پڑھو لیکن اس کو صحیح ٹائم پہ پڑھنا چاہیے صحیح وقت پہ اٹھنا چاہیے سوئے نہیں رہنا چاہی نماز کے ٹائم پہ کوئی کوئی لوگ رہتے ہیں آزان کی آواز ان لوگ کو سنایا تھی تو پھر لوگ لیزی فیل کر کے جان بچ کے آگ بن کر دے ہاں تو وہ اللہ تعالی کو تو پتا ہے فریشتے تو ریکارڈ کر رہے ہیں ہاں بعد میں بعد میں بعد میں کر کے فائنلی نماز چھوٹ جاتی ہے شیطان بولتا ہے بعد میں پڑھو پھر کیا ہوتا ہے بعد میں کر کے عبداللہ چھوٹ جاتی ہے نماز چھوٹ جاتی ہے تو نماز کو اس کے ٹائم پہ پڑھنا چاہیے اب کون مجھے بتائے گا نماز کا ٹائم معلوم کیسے پڑھتا ہے جیسے آزان آتی ہے تو پتا چلتا ہے آزان جو دیتے ان کو کیسے پتا چلتا ہے ٹائم سے ٹائم سے کیا صحیح ٹائم ہے ان کو کیسے پتا چلتا ہے کوئی ٹائم ہے کہ نہیں ہے جب دل میں آیا تب آزان دے سکتے ہیں اب مجھے دل چاہتا ہے ابھی دل سکتے ہیں نہیں ہے جیسے ایسا ، curse خpoints ان 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 then after 10 a minute automatically then after 4 o clock j아orar then automatically automatically then after 7 o clock, then automatically 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 against 9 o clock تو آپ کے ٹمر میں اور ٹمر میںсہ lieutenant پ researching ٹمر میںا ماتتا اس کے ٹمر میں اٹھنا فر knife کamen تو آپ کے ٹمر میںہ ہیں دوبائی میں؟ آپ کو پتا ہے؟ میرے پورے دوبائی ہیں تو وہاں پر نماز کا تائمomsoru تھا ویشترہی؟ ہاں تو کیسے معلوم پڑھتا ہے آخر میں؟ ہوں پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں آپ کو بتا ہے موبائل میں ایپ ساتھ ہے موبائل کے ایپ بھی بتاتا ہے نماز کا ٹائم ہو گیا صلاح تک اور ایسے الگ الگ ایپ آتے ویشترہے ہیں ہاں بتاتے ہیں نماز کا ٹائم لیکن اس کو کیسے معلوم پڑھتا ہے نماز کا ٹائم اسی طرح کیلندر ہوتے ہیں کیلندر کو بھی ٹائم لکھا ہوتا ہے نماز کا دیکھا ہے آپ نے نماز کا ٹائم لکھا ہوتا ہے فجر، زوہر، اصل، مغرب анный мень Goten لیکن ان کو کیسے معلوم پڑھتا ہے نماز کا ٹائم تو آج میں آپ کو بتا رہا ہوں نماز کا ٹائم grasp 37 reme ہے کیا تو یہ ہے äرث اور ہم لوگ رہتے ہیں زمین پر اور آپ کو پتا ہے زمین ہے گول ہے یعنی کہ spherical ہے یہ تھوڑا ball جیسے دکھ رہی ہے ایسی تھوڑی بہت similar ہی ہماری زمین ہے اب یہ ہے ہمارا انڈیا کون بتائے گا کھا ہے یہ ہے یہ ہے انڈیا یہ ہے انڈیا اوکی اب انڈیا میں آپ رہ رہے ہیں سپوز یہ ہے آپ یہ ہے انڈیا انڈیا میں اتنے بڑے آپ نہیں نہیں آپ تو ہے بہت small کتنے ڈاڈ جتنے ڈاڈ ہے کہ اس سے بھی ڈاڈ ہے ہمارا ڈاڈ جیسے ڈاڈ جیسے ڈاڈ دکھ رہا ہے چھوٹا سا ڈاڈ تو یہ اتنے بڑے آپ کیسے ہو سکتے ہیں لیکن چلو ہم لوگوں کو مارکنگ چاہیے تو یہ ہے آپ اب یہ ہے آپ اب آپ کو نماز کا ٹائم کیسے معلوم پڑے تو ہمیں سن چاہیے کیونکہ نماز کا ٹائم پورا سن پر ڈپینڈ ہے کس کے اوپر ڈپینڈ ہے؟ سن اچھے بتائیں یہ سن جو ہے اور ارہت یہ ہے سن تو ارہت گول 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 گھوم رہا ہے جب ارہت دوسری سائٹ پہ آ جاتا ہے تو تب ہی دے ہوتی ہے لائٹ ہوتا ہے نائٹ ہاں؟ نائٹ جب دوسری سائٹ پہ ہے تو سن دکھ رہا ہے بھی؟ نائٹ نہیں دکھ رہا ہے آپ دیکھیں اگر یہاں پہ لائٹ نہیں ہوتی تو فل ڈاک ہوتا وہاں پہ فل ڈاک کیونکہ وہاں سن نہیں ہے ہاں؟ ہاں لیکن یہاں پہ جب یہاں پہ ہوتا ہے تو سن ہے سامنے ہاں؟ تو ڈے ہے اب ڈے کے اندر یہ جو سن پہ ڈپینڈ ہے ہمارے نماز کے ٹائم کس پہ ڈپینڈ ہے؟ سن کے اوپر چلو ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ رات چل رہی ہے رات رات گزرتی 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 اب آپ آ رہے ہیں سن کی طرف اب رات گزر رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں سن ہے یہاں پر اب آپ سن کی طرف بڑھے 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 دیکھ رہے ہو سن ابھی کھاں ہے انڈیا سے دور ہے دکھ رہے ہیں اب دیکھو انڈیا سے دور ہے اب دیکھو انڈیا آرہا ہے سن کی طرف سن کے ساید سے آرہا ہے 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 سن سے رائز ہوتا ہے کیا سن سے رائز ہوتا ہے East West East Sun rises from the east and sets in the west Aby sunrise ہوا ہے or نہیں ہوا ہے Ab sun kahan ہے Abhiba sun وہاں پر دوسری سائٹ پہ ہے یہاں پر Kahan پر ہے филиپینز کے سائٹ پر ہے ہے اب Cars Rafael 赤ہ ہے ابھی تک سان ہے وہاں پر نہیں نہیں آیا لیکن جب اتنا آجاتا ہے تو سن کی light آنا شہور جاتی ہے ابھی تک sun horizon سے نیچے ہیں ابھی تک sun rise نہیں ہوا ہے لیکن sun کی light آنا شروع ہو جاتی ہلکی ہلکی light اسے کہتے ہیں dawn اسے کہتے ہیں dawn dawn کو کہتے ہیں صبح صادق صبح صادق صبح صادق کا مطلب کیا ہے sunrise ہو گیا نہیں نہیں sunrise نہیں ہوا لیکن sun کی light تھوڑی آنی شروع ہو جاتی جسے twilight کہتے ہیں انگلیش میں کیا بولتے ہیں twilight آپ اگر دیکھوں گے تو یہ sun کی light آنی شروع کب ہوتی ہے جب صادق چھے بکتے ہیں نہیں الگ الگ time پہ آتی ہے الگ الگ جگہوں پر کبھی سال بھر میں بھی same time نہیں ہوتا ہے سال میں بھی time change ہوتا رہتا ہے سال میں بھی change ہوتا ہے اسے انگلیش میں twilight کہتے ہیں چاہتے ہیں twilight twilight یعنی کہ light پوری آئے نہیں ہے اس سے تہلے کی جو light ہوتی اس کو twilight بولتے ہیں تو مطلب sun rise ہوا ہے نہیں ہوا ہے sun ابھی horizon ہوتا ہے اس سے نیچے ہے آپ اگر یہاں پہ کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں تو ابھی تک sun دکھ رہا نہیں ہے لیکن sun کی تھوڑی light آنی شروع ہو جاتی ہے اور وہ چیز جو horizon پر مطلب horizon کسے بولتے ہیں مالب ہے جہاں پہ زمین سلائٹ ہے اور جہاں سے sun rise ہوتا ہوا دکھتا ہے اسے کیا کہتے ہیں horizon horizon پہ sun دکھائی دیتا ہے sun rise سے پہلے ہی لیکن light آنی شروع ہو جاتی ہے اس کے around one hour سے زیادہ ہاں تو وہ جو light آنی شروع ہو جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں twilight 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 ہاں white light نہیں ہوتی ہے یہ نہیں ہے اوکی ابھی سنو آپ sun rise نہیں ہوا اس سے پہلے کا جو time ہے جب ایک line دکھائی دیتی ہے light کی ایک line ہاں جب وہ line آ جاتی ہے نا تو فجر کی نماز کا وقت ہو گیا ہاں اور فجر کا وقت کب تک چلے گا کون بتائے گا میں بلوں میں ہاں سیکھ ساپ لاؤ میں تک لاتا نہیں time میں بتایا کہ سال بھر میں بھی time change ہوتا رہتا ہے جگہ جگہ پر بھی time change ہوتا ہے ہاں بتاؤ اگر تھوڑی سی اور آدھے تو وہ ختم ہو گیا نہیں جب sun rise ہونا شروع ہوتا ہے actual sun rise دیکھو جب sun کی rise دیکھو آپ دیکھ رہا ہو ہاں یہ میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں آپ دیکھ رہا ہو یہاں پہ نا ہاں یہ گول دیکھ رہا ہے ہاں یہ دیکھو abdulla میں تمہیں اس سیٹ پر بتاتا ہوں دیکھو ایک چیز دیکھو یہ گول دیکھ رہا ہے ہاں یہ sun ہے سپوز اور یہ جو دیکھ رہے ہو دوسری light جو آ رہی ہے یہ اس سے پہلے کی light ہو گئی ہاں یہنے sun آنے سے پہلے اس کی light آنی شروع ہو جاتی ہے اب دیکھو آپ لوگوں کو میں بتا رہا ہوں یہ light آنی شروع ہو گئی پہلے والی light یہ کیا ہے sun سے پہلے کی light اور وہ جو بڑی light جو آ رہی ہے اب یہ sun rise ہونا شروع ہا sun rise ہونا سٹارٹ ہوتا ہے تو فجر کی نماز کا ٹائم فنش اتنے ٹائم میں نماز پڑھنی اوکے انشاءاللہ پھر sun rise ہو گیا اب سب لوگ کام کرنے صبح ہوتی ہے کام کرنا شروع کیے لیکن بڑھتے 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 فائنلی sun آ جاتا ہے بالکل over head sun آ جاتا ہے بالکل مطلب سر کے اوپر آپ کے سر کے اوپر sun ہے ہاں جب بالکل over head آتا ہے یعنی کہ shadow ہوتا ہے آپ نے shadow دیکھا ہے ہاں دیکھو یہ ہے آپ ہاں اب میں یہ اس کو اس کو کر رہا ہوں یہ دیکھو یہ sun جب rise ہوا نا تب shadow کتنا ہوتا ہے بڑا لمبا سا shadow ہوتا ہے بڑا لمبا سا لیکن sun جب اوپر جا رہا ہے جا رہا ہے تو shadow دیکھو شورٹ ہو رہا ہے شورٹ ہو رہا ہے شورٹ ہو رہا ہے شورٹ ہو رہا ہے دیکھو دیکھ رہا ہے shadow کان تک ہے ہاں کان بڑا کا کان تک ہے پکڑو جڑا اس کو یہ شورٹ ہو رہا ہے اب یہاں پہ اوپر آ گیا اب تو shadow بالکل شورٹ ہو گیا دیکھ رہا ہے shadow کتنا ہے ابھی پہوں کے نیچے آ گیا shadow جب shadow سب سے small ہو جاتا ہے تو اس کے بعد start ہوتا ہے جب over ہو گیا اوپر آ گیا تو وہ ٹائم پہ نماز پڑھنا منع ہے مالو میں آپ کو تین ٹائم پہ نماز پڑھنا منع ہے جب سن رائز ہو رہا ہوتا ہے جب سن اب دم over head آ جاتا ہے اور جب سن سیٹ ہو رہا ہوتا ہے تو نماز پڑھنا منع ہے لیکن اوپر آنے کے بعد جب سن اور جیسے shadow سٹارٹ ہوا اوپر سے سن ہٹا زور کی نماز کا وقت شروع زور کی نماز کا ٹائم شروع کب شروع ہوتا ہے جب سن overhead آ گیا overhead سے تھوڑا سبھی مو ہو گیا تو زور کی نماز کا ٹائم شروع جب ادام بلکل ٹاپ پر ہے تو تب ہی نماز پڑھ سکتے ہیں تب ہی نماز پڑھنا منع ہے کب منع ہے جب سن بلکل اوپر ہوتا ہے اور shadow بلکل پاؤں کے نیچے آ گیا تب نماز پڑھنا منع ہے لیکن جب وہاں سے تھوڑا سبھی ہل گیا تو زور کی نماز کا ٹائم سٹارٹ مکس مت کرو کب سٹارٹ ہوا سن کیا چیز سے ہٹا overhead سے ہٹ گیا اوکے اب اس کے بعد سن آ رہا ہے یہاں پر تو آپ دیکھ رہے ہیں ابھی دوسری طرف شیڈو آنا شروع ہے دیکھ رہا ہے شیڈو پکڑو شیڈو کو کتنا شیڈو ہے ابھی زور کی نماز کا ٹائم چل رہا ہے چل رہا ہے آپ یہ پینسل کی ہائٹ دیکھ رہے ہو اور اگر پکڑو یہ عبداللہ سن کو پکڑو اگر شیڈو اور اس کی ہائٹ یہ ہے شیڈو اور یہ ہے پینسل جب یہ دونوں کی ہائٹ ایکوال ہو جاتی ہے تب ہی اسر کی نماز کا ٹائم شروع ہوتا ہے اور زور کی نماز کا ٹائم فنش ہو جاتا ہے کب فنش ہوتا ہے جب شیڈو اور یہ ایکوال لیکن اگر زوال میں تھوڑا سا شیڈو تھا تو کچھ کولرس بولتے ہیں کہ وہ زوال کا جو شیڈو ہے اس کے بعد ایک شیڈو لینا ہوتا ہے مطلب زوال میں کبھی کب بیانا پاؤں کے نیچے بلکل سن نہیں آتا ہے شیڈو نہیں آتا ہے تھوڑا سا شیڈو باقی رہتا ہے تو زوال کے شیڈو کے اوپر ایک شیڈو ہاں اچھا ابھی اس کے بعد یہاں آپ سے کونسی نماز کا وقت سٹارٹ ہوا اثر کی نماز کا ٹائم سٹارٹ ہوا اثر کی نماز کا ٹائم جب سن تھوڑا سا میڈل میں آ گیا ہے دیکھ رہے ہیں آپ اچھا کچھ علماء کہتے ہیں کہ جب شیڈو ڈبل ہوتا ہے تب اثر کا وقت شروع ہوتا ہے اور پھر جا کے جب سن سیٹ ہو گیا سن سیٹ ہونے کے بعد مغرب کی نماز کا ٹائم شروع ہوتا ہے ہاں جب سن اب یہ سن تھا سن سیٹ ہو گیا لیکن سن سیٹ ہوتا ہے ویسے ہی لائٹ جب سوچ آف ہوتی تو لائٹ ختم ہوتی ہے نائی 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 سن سیٹ ہوتے پورا داک ہو جاتا ہے نہیں نائی تھوڑا سا لائٹ باقی رہتی ہے پھر آسا 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 ہو کے پھر داک ہو جاتا ہے تو وہ جو ٹائم ہے جب داک پورا نہیں ہوا ہے وہ ٹائم ہے مغرب کا ٹائم جیسے ہی فول ڈاک ہو جائے گا ویسے ہی اسہ کا ٹائم شروع ہوگا سمجھ گیا آپ ہاں یہ ہے شاڈو آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ دو شاڈو دیکھ رہے ہیں آپ کو ایک مین لائٹ کا شاڈو ایک دوسرا شاڈو آیا ہوا ہے یہ دوسرا جو ہے نا شاڈو نہیں ہے دوسری لائٹ جو ہے بھی ہلکی لائٹ ہے یہاں تک مغرب کا ٹائم شروع ہوتا ہے مغرب کا ٹائم سنسٹ سے شروع ہوتا ہے اور جب تک ہی لائٹ ختم ہوتی ہے فول ڈاکنے شروع ہوتی ہے وہاں پہ مغرب کا ٹائم فنش ہو جاتا ہے اوکے عشاء کے ٹائم شروع ہوتا ہے عشاء کا ٹائم کب تک ہے پتا ہے آپ کو عشاء کا ٹائم میڈ نائٹ تک ہے میڈ نائٹ آدھی رات اور اگر کبھی مجبوری ہو کچھ پرابلم ہو تو بعد میں فجر تک نماز پڑھ سکتے ہیں وہ لیکن صحیح چہ طریقہ ہے صحیح وقت کب ہے میڈ نائٹ تک یہ ٹائم کیسے ہمیں پتا چلے معلوم ہے آپ کو صحیح بخاری کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے خود فرشتے فرشتوں کے سردار وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے ان کو بھیجا کہ صلاح کا ٹائم سکھاؤ تو جبریل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی دو دن آیا اور دو دن آ کے نماز پڑھائی اس سے ہمیں صلاح کا ٹائم پتا چلتا ہے ہم اب دیکھیں گے ہمارا اگلا سیکشن اور وہ اگلا سیکشن ہے آداب اٹکٹ مانرز اور آج ہم دیکھنے والے مانرز of going to the masjid and coming out from the masjid masjid جانے اور masjid میں سے نکلنے کے آداب اٹکٹ مانرز آپ میں سے جو کوئی جب کبھی ہم سب masjid جائیں تو masjid جانے کے بھی کچھ اٹکٹ ہوتا ہے اور نکلنے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے اب بتاؤں گے رکی پہلا سوال یہ کہ masjid جو ہے وہ ایک اچھی جگہ ہے یا نہیں ہے سب سے اچھی جگہ ہے زمین پر masjid ہے سب سے اچھی جگہ تو masjid جو ہے وہ بیس جگہ ہے اور جو بیس جگہ میں ہم جاتے ہیں تو کون سا لگ اندر لیں گے پہلے رائے 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 پہلا کون سا رائے اور جب باہا نکلیں گے تب کون سا لگ سا باہا نکلیں گے رائے رائے اگر مسجد کے اندر جائے تو دعا پڑھ کر جائے اور باہر نکلے تو دعا پڑھ کر جائے ماشاءاللہ مسجد کے اندر جائیں گے تو ایک بہت پیاری سی دعا ہے بہت بیوٹیفل دعا ہے وہ دعا پڑھنی چاہیے اور مسجد سے نکلتے ہیں تو بھی ایک دعا ہے پڑھنا چاہیے مسجد جانے کی دعا کیا ہے مسجد میں انٹھونے کی دعا اللہ مفتح لی اگواب رحمت اللہ کھول دے میرے لئے تیرے رحمت کے دروازے ہاں تیرے رحمت کے دروازے میرے لئے کھول دے اللہ تعالیٰ کی رحمت اگر مل گئی ایک انسان کو تو بہت بہت فائدہ ہوگا آپ کو اللہ کی رحمت چاہیے نہیں چاہیے انشاءاللہ سب کو چاہیے اگر اللہ کی رحمت مل گئی گھر میں رحمت آ گئی اللہ کی تو سب کے دلوں میں ایک دوسری کے لئے محبت آ جائے گی اگر صحت میں اللہ کی رحمت ہوئی تو صحت مند رہیں گے بزنس میں اللہ کی رحمت ہوئی تو بزنس بھی اچھا کامیاب ہوگا دنیا میں بھی رحمت چاہیے اور آخرت میں بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت چاہیے ہمیں تو ہم کیا کہہ رہے ہیں اللہ مفتح لی ابواب رحمت اللہ کھول دے تیرے رحمت کے دروازے دروازہ نہیں دیا ہے دروازے دروازے کھول دے میرے لئے کتنی پیاری دعا ہے کب پڑھتے ہیں یہ باہر آخر ہوتے ہیں تب دعا پڑھتے ہیں اللہ مفتح لی ابواب رحمت اور جب باہر نکلتے ہیں تو دوسری بہت پیاری دعا پڑھتے ہیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ ہم دعا پڑھیں مسجد سے نکلتے ٹائم اللہم انی اسالک من فضلک اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں تیرا فضل تو اللہ کا جو فضل ہے نا اللہ کا جو احسان ہے وہ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ کا فضل ہوتا کیا ہے اسلام نے یہ سکھایا کہ نماز بھی پڑھنا ہے اور کام بھی کرنا ہے اور کام بھی کرنا ہے ایسا نہیں کہ دن بھر جنگل میں چلے جاؤ اور بولے میں دن بھر صرف نماز ہی نماز پڑھوں گا اور کچھ کام ہی نہیں کروں گا نہیں تو کام بھی کرنا ہے تو جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو دعا کر رہے ہیں اللہم انی اسالک من فضلک اے اللہ میں تیرا فضل مانگتا ہوں تیرے فضل میں سے مانگتا ہوں تو ہم اللہ کا فضل مانگ رہے ہیں مطلب اللہ تعالیٰ کی مدد مانگ رہے ہیں کہ اب میں کام پہ جا رہا ہوں جو کام کروں گا اللہ اس کے اندر مدد کر دے اور نماز جب پڑھتے ہیں جماعت سے اور نکلتے ہیں اور اللہ سے اللہ کا فضل مانگتے ہیں تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آتی ہے الحمدللہ تو ہم نے آج مسجد میں جانے کی دعا سیکھی کیا ہے وہ دعا اللہم افتح لی عواب و رحمتک آپ سب بھی مسجد میں جاتے ٹائم اور نکلتے ٹائم یہ سنت پر بھی عمل کریں گے سیدھے لیکس سے اندر الٹے پاؤں سے بار اور جاتے وقت دعا اللہم افتح لی عواب و رحمتک نکلتے ٹائم پر دعا اللہم افتح لی عواب و رحمتک اور بھی دعا ہیں جو مسجد میں جاتے ٹائم ثابت ہے نکلتے ٹائم ثابت ہے اور بھی ثابت ہے مسجد کی طرف چلتے ہوئے جاتے ہیں تو بھی دعا ہے لیکن آج ہم آسان رکھ رہے ہیں بچوں کے لیے اور آج کے لیے صرف اتنا سیکھ رہے ہیں اور یقیناً علم کا سلسلہ علم کے راستے پر چلنا ہے سیکھتے رہنا ہے علم حاصل کرتے رہنا ہے اور علم پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ تو چند باتیں ہم نے آج کے اس پروگرام میں دیکھا پھر ملیں گے دیکھتے رہیں گے سیکھتے رہیں گے جڑتے رہیے ہمارے ساتھ پروگرام کلرز آف اسلام میں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سیکھتے رہے ہیں